دیکھئے جو ڈیرٹر سکول ایڈکیشن کی طرف سے کل جو حکم نامہ جاری کیا گیا وہ ایک خوشائن بات ہے کیونکہ اس سے یہاں ہمارے والدین کو کافی دراہت مل گئی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ہوتا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جو بڑے بڑے سکول ہے وہ اپنے بوکسٹار سکولوں میں رگاتے ہیں اور یونیفارم وہی رکھتے ہیں اور والدین کو تنگ طلب کیا جاتا ہے کہ وہ وہی سے خریدے ہیں ایک تو ان کو کھریدنے کی باتیں کی جاری ہیں دوسری طرح ان کی ریٹ اتنی کافی تھی کہ جو بھی گریب والدین ہوتے تھے وہ اس حال میں نہیں ہوتے تھے کہ وہ بچوں کے لئے اسکول سے ہی کتابیں اور یونیفارم خرید سکے کیونکہ وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہاں سے ایک تو ان کو مہنگے داموں میں کتابیں ملتی تھی اور یونیفارم بھی ان کو مہنگے داموں ملتی تھی دوسری چند ہونی یہ چاہیے تھے کہ اگر ہم دیکھتے کہ کوئی بچہ پرانی کتابیں لے کے آتا ہے وہ بھی نئے ہوتی ہے تو اس کو آسانی ہو جاتی تھی لیکن اسکولوں کی منوانی اس قدر تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں مانتے تھے وہ صرف یہی ان کا حکم نامہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی بچے کو یہاں پڑھائیں گے جو اسکول سے کتابیں لے گا جو اسکول سے وہاں وہاں یونیفارم لے گا دیکھیں جو کالا حکم نامہ ڈیرٹر سکول ایڈکیشن کی طرف سے یہ بہت ہی خوش ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی راہت کی بات ہے ان گریب والدین کے لیے جو اس وجہ سے اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے کیونکہ سکولوں کی طرف سے ان کو تنگ طلب کیا جاتا تھا آپ یہی سے یونیفارم لے گا آپ یہی سے کتابیں لو دوسری بات یہ ہے کہ اب جب اب بچوں کو کتابیں دی گئی یا اسکول سے مہنگ داؤں پر انہوں نے والدین نے کچھ کر کے بھی کہی سے پہنسے مزدوری کر کے انہوں سے پہنسے لے آئے اور انہوں نے وہاں سے یونیفارم اور کتابیں گھری گی لیکن اب دوسرا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ دو مینے تین مہینے کے بعد ہی ان کو کتابیں وہاں تبدیل کی جاتی ہے ایک دوسرے وہ بولتے تھے کہ نہیں اب یہ بھوک نہیں چلے گی اب دوسری بھوک لان اسے بھی والدین کافی پریشان ہوتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو کل حکوم نامہ جاری کیا گیا وہ ایک بہت بڑی راحت ہے ہمارے والدین کے لیے وہ ساتھ ہی ساتھ بچوں کے لیے جن کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا